نوشکار میرے کسان بھائیوں اور بہنوں ایک بار پھر سے آپ لوگوں کا سواگت ہے کسان اپ ڈیٹ میں جہاں ہم بتاتے ہیں ہمارچل پردیش کی سولن اے پی ایم سی یعنی کہ وہاں کی منڈی میں آج کا کیا بھاو رہے ہیں ادھکارک دام کیا رہے ہیں آپ کو جانکاری دیتے ہیں کس بھاو سے کون سے فل کون سی سبجی آج بک رہی ہے آپ سبھی لوگوں کا اس سیگمنٹ میں آپ اور آپ کا سواگت ہے آپ لوگوں سے سب سے انورود رہے گا کہ سٹریم اوشہ شیئر کریں اور اگر آپ سولن لائک ٹیمز ٹی وی کے پیج پہ پہلی بار آئے ہیں تو اسے بھی لائک کرنے سے نہ کوتاہی بڑھتے آپ سبھی لوگوں کو یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ ساڑھے دس بجے روز صبح آپ لوگ کے بیچ میں آتے ہیں آپ کو ادھکارک داموں کے بارے میں بتاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی غلط دام بتا دے آپ سبھی لوگ جو جڑے ہیں سٹریم اوشہ شیئر کریں جتنا زیادہ ہو سکے اتنا شیئر کریں یہی آپ لوگوں سے کہنا چاہیں گے اور اب ہم یہاں پر شروع کریں گے آج کا ہمارا جو یہاں پر جو ہمارے بیچ میں آج کے یہاں کے دام ہے وہ آپ لوگوں کو یہاں پر بتانے کا پریاس ہمارا رہے گا آپ سبھی لوگ جو یہاں پر جڑے ہیں پھر سے کہیں گے کہ سٹریم جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں جتنا زیادہ ہو سکے لائک کریں کمنٹ کریں اور پیج سولن لائف ٹائمز ٹی وی پہ جدی پہلی بار آئے ہیں تو آپ ایک بار پھر سے یہی کہیں گے کہ جو اسے لائک اوشیہ کریں چلیے شروع کرتے ہیں آج کی سٹریم کو آج کی سٹریم میں کیا آج ہمارے بیچ میں جانکاری ہے وہ آپ لوگوں کو بتانے کا پریاست رہے گا سب سے پہلے تو ایک بری جانکاری یہ ہے کہ آج سولن سبجی منڈی میں جو عدیکارک دام ہے اس میں جو ٹماتر کے دام ہے اس میں دس روپے کا گاٹا ہوا ہے کل تک بائیس روپے کا جو بک رہا تھا آج بارہ روپے جو میکسیمم دام ہے وہ بارہ روپے بکا ہے اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی گراؤٹ جو ہوئی ہے اس پہ کافی زیادہ روش یہاں پر ہمارے بیچ میں کسان بھائیوں اور بہنوں کو ہوگا بارہ روپے کی در سے اگر چوبیس کلو کا کریٹ اگر کی بات کریں تو ہمارے بیچ میں تین سو کیا اسپاس دو سو اٹھاسی روپے کا وہ بک رہا ہے جبکہ کل تک جب ہمارے بیچ میں چوبیس کلو کا کریٹ جو ہے وہ بک رہا تھا پانسو اٹھائیس تک کا آج دو سو روپے کے اسپاس تک بک رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا نقصان یہاں پر ہوا ہے تو شمجھ آئیں گے تین سو روپے کے اسپاس کا میکسیمم بک رہا ہے تو آج کے جو دام ہے ہمارے بیچ میں وہ رہیں گے چار روپے سے بارہ روپے پرتی کلو ہمارے بیچ میں ٹماٹر بک رہا ہے یعنی کہ دو سو اٹھاسی روپے پرتی کلو چوبیس کلو کا کریٹ ہے اگر پچیس کلو کا کر دیں گے آپ تو آرام سے یہ تین سو روپے کا کریٹ پڑ رہا ہے اس کے بعد شملہ مرچ جو ہے ہمارے بیچ میں پانس سے سونا روپے تک بک رہی ہے اس میں بھی اب گراوٹ ہونے لگ پڑی ہے کل اٹھارہ روپے تک بکی ہے آج سونا روپے تک بکی ہے اور یہ جو بیسٹ مال ہے وہ سونا روپے تک جاتا ہے فراس بین کی بات کرے پچیس سے چالیس کے بیچ میں آج بکی ہے جو پچھلے کل ہمارے بیچ میں پچپن تک بک رہی تھی آج چالیس پہ ہی یہ پیک ہو گئی یہاں پر بھی گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے گاجر کی بات کرے پچیس سے تیس روپے کی بک رہی ہے جو کل بھی ہمارے بیچ میں اسی بھاو سے بکی ہے بند گو بھی ہمارے بیچ میں بکی ہے آج بارہ سے پندرہ روپے کی جو کل بھی یہاں پر ستھرتا ہے گاجر میں ستھرتا ہے بارہ سے پندرہ کی مل رہی ہے فول گو بھی کل بیس سے تیس کی بکی تھی لیکن آج بھی اس میں کوئی ریٹ اوپر نیچے نہیں ہے سیم ہی ریٹ ہے تو یہاں پر بھی ہمیں نہ تیزی دیکھنے کو ملے نہ گراوٹ دیکھنے کو ملی اس کے ساتھ ہرا مٹر جو ہے ہمارے بیچ میں ساٹھ سے ستر روپے کا آج بکی رہا ہے جو پچھلے کل ہمارے بیچ میں اسی سے پچاسی تک تھا اس میں بھی گراوٹ آئی ہے ہرا دھنیا اسی سے سو روپے آج بھی بکی رہا ہے پچھلے کل بھی بکی رہا تھا ہرا مٹر ہم نے بتا دیا آپ کو بینگن کی بات کریں بیس سے تیس روپے کا کل بکا تھا آج بیس سے پچیس روپے کا بکا ہے گراوٹ یہاں آئی ہے قدو پندرہ سے بیس کھیرہ دس سے بارہ آلو چودہ سے پندرہ مولی پان سے دس بھنڈی دس سے پچیس گھیہ دس سے پندرہ پیاج بائیس سے چوبیس کریلا تیس سے پہنٹیس لہسون تیس سے سو کا جو ستھر ریٹ ہے وہ ایسے کا ویسے ہی رہ رہا ہے اس میں نہ اچھال ہے نہ گراوٹ ہے ادرک نیا پرانا ہمارے بیچ میں چالیس سے پچاس مشروع میں ایک سو تیس سے ایک سو چالیس ہری میرچ پچیس سے تیس پالک بیس سے پچیس عربی اٹھرہ سے بیس توری بیس سے پچیس روپے کلو سیب پچیس سے ایک سو پچیس روپے پرتی کلو پپیتہ کی بات کریں پچیس سے تیس نمبو پچاس سے پچپن انار ساٹھ سے ستر کیلا شما جائیں گے کیلا سترہ سے انتیس موسمی پچاس سے ساٹھ آم پچیس سے پچپن اناناس تیس سے اڑتالیس امرود دس سے تیس اور ناش پاتی تیس سے چوالیس روپے پرتی کلو آج بھک رہی ہے تو یہ ہمارے بیچ میں آج کے بھاو ہے آپ سبھی لوگ جو یہاں پر جڑے ہیں آپ سبھی لوگوں کے بھی جو اگر کوئی پرشن ہے تو اسے لینے کا پریاس ہم کریں گے سولن لائف ٹائمز ٹی وی کے پیج کو آپ لائک اوشیے کریں اور اگر آپ اسے لائف ٹائمز ٹی وی کے پیج پر بھی دیکھ رہے ہیں تو سولن لائف ٹائمز ٹی وی کے پیج پر جا کر اس کو لائک اوشیے کریں دیرے دیرے آپ کے پیار سے اس میں آڈینس بڑھ رہی ہے اور سولن کے ریلیٹیڈ جیترہ کنٹینٹ آتا ہے وہ سب ہم یہاں سے آپ لوگوں تک پہنچ آنے کا پریاس کرتے ہیں میں یہاں تک پہنچ پاؤں پہلے تو وہ بہت بڑی بات ہوگی انٹرنیٹ کئی باری ساتھ نہیں دیتا اور کئی بار یہ تکنول جی ساتھ نہیں دیتی بہرحال جو پرشن ہیں یہاں پر تین پرشن ہم دیکھ پا رہے ہیں تین پرشن کس کس کے ہیں نیلن جی گوڈ مارننگ لہسون تیس سے سو ہے وینی کمار جی پرانا ادرک کیا ریٹ ہے نیا پرانا آنیتا جی سیمی ریٹ یہ ایک اٹھے دیتے ہیں تو نیا ادرک اور پرانا ادرک کا ریٹ ہمارے بیچ میں آج کا چالیس سے پچاس روپے یعنی کہ زیادہ فرق نہیں ہے چالیس سے پچاس روپے میں نیا ادرک بھی مل جائے گا پرانا ادرک بھی مل جائے گا اس کو چھوڑ کر سولن کے مین پیج پر بھی دیکھ لیتے ہیں لائٹ ٹائمز ٹی وی کے مین پیج پر بھی دیکھ لیتے ہیں وہاں پر کیا اس سمیے پر سمی کرن چلیں آپ سبھی لوگ سٹریم ضرور شیئر کریں یہ تو کہیں گے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا شیئر کریں یہ بھی کہیں گے تو آپ جتنا زیادہ سٹریم شیئر کریں گے اتنا ہی یہاں پر فائدہ رہے گا یہاں پر لوگوں کو جانکاری ملتی رہے گی تو نیا درک پرانا درک جو ریٹ ہیں آج کے جو سبجی منڈی کے وہ آپ سب کو بتا دیے گئے ہیں یہاں پر چودہ کمنٹ ہے یہاں پر زیادہ دیکھنے کا بنتا ہے چلی ہے جی یہاں پر ایپل پر بوکس کیا گیا ہے تو آپ یہ سکھیں گے دو ہزار سے پچی سو میکسیمم جائے گا ہری مرچ گارلک بروکلی بروکلی کے بارے میں نہیں بتاتے ہیں یہ لیکن ہری مرچ کے بارے میں بتا دیتے ہیں ہری مرچ ہماری جا رہی ہے ہری مرچ آج ہمارے بیچ میں گئی ہے ساٹھ سے ستر روپے کے بیچے شمچ آئیں گے ہری مرچ کی بات آپ نے کی ہے ہری مرچ کہاں گئی ہرا دھنیا تو مل گیا مجھے ہری مرچ یہاں پر پچیس سے تیس روپے کے بیچ میں مک رہی ہے چلیے جی مجھے لگتا ہے آج کے لئے کافی آپ سبھی لوگ جو جڑے سٹریم ضرور شیئر کیجئے اور دیکھتے رہے لائف ٹائمز ٹی وی ساڑھے ترس بجے سولن لائف ٹائمز ٹی وی کے پیچ پر آ کر آپ کو یہ اپ ڈیٹ دیتے ہیں اس سٹریم پر بیک اینڈ پر وشال سو جی نے میرا ساتھ دیا کیمرہ کے پیچھے یہاں پر عجے بھاٹیا جی تھے میرا رام کلدے برکشپتی آپ مجھے فیس بک اسٹرگرام ٹویٹر پر دیکھ سکتے ہیں اور سبجی بندی کی ساری اپ ڈیٹ آپ کو روز وہاں پر ملتے رہے گی دیکھتے رہے لائف ٹائمز ٹی وی جائے ہند